ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی، اس ویڈیو کو دیکھنے سے زیادہ سننے میں سمجھ آئے گا، تو ہو سکے تو اس ویڈیو کو ایسی جگہ پر دیکھو جہاں کا ماحول، ایک دم شانت ہو۔ نوراتری کا پرو ما درگا کی پوجہ ارچنا کے لیے پرسد ہے، لیکن ان دنوں میں ہنمان جی کی پوجہ کا بھی وشیش محتو ہے، ہنمان جی کی بھکتی سے صادق کو اپار شکتی، ساحس اور سنکٹوں سے مکتی ملتی ہے، نوراتری کے نو دنوں میں ہنمان جی کی پوجہ کرنا شطرو بادھاؤں سے مکتی، روگوں سے رکشہ اور منوکامنا پورتی کے لیے اتینت لابکاری مانا جاتا ہے، اس لیکھ میں ہم نوراتری کے نو دنوں میں ہنمان جی کی پوجہ کیسے کریں؟ اس کے لاب اور اس کے پیچھے چپے دھارمک محتو کو وستار سے سمجھیں گے اس سے پہلے ہنمان بھکت ویڈیو کو لائک کر کمنٹ میں جے شری رام کا جیکارہ ضرور لگائیں آئے آگے جانتے ہیں کہ نوراتری میں ہنمان جی کی پوجہ کا کیا محتو ہے نوراتری کے سمیں مادرگا کی سادنا تو پرمکھ روپ سے کی جاتی ہے لیکن ہنمان جی کی پوجہ کا بھی اس عفدی میں وششت ستان ہے ہنمان جی کو مادرگا کے پرم بھکت اور شیو جی کے افتار کے روپ میں بھی پوجہ جاتا ہے چونکہ ہنمان جی کو سنکٹ موچک کہا جاتا ہے اس لیے ان کی پوجہ کرنے سے نکیول ویکتی کے سارے سنکٹ دور ہوتے ہیں بلکہ مانسک شارعرک اور آدھیاتمک شانتی بھی ملتی ہے ہنمان جی کی پوجہ وشش روپ سے ان لوگوں کے لیے فلدائی مانی جاتی ہے جو کسی بھی پرکار کی بادھاؤں ڈر یا شترطہ کا سامنا کر رہے ہیں نوراتری میں مادرگا کی پوجہ کے ساتھ ساتھ ہنمان جی کی پوجہ کرنے سے سادھک کی سادھنا ادھک پربھاوی اور شکتی شالی ہو جاتی ہے نوراتر کے دنوں میں ہنمان سادھک پوری زور سور سے بھکتی سادھنا میں لین ہوتے ہیں نوراتری میں ہنمان جی کی پوجہ کرنے کے انیک لاب ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں پہلا لاب ہے شترو کا ناش ہنمان جی کو شترو سنہارک کہا جاتا ہے ان کی اپاسنا سے شترووں سے مکتی ملتی ہے اور ویکتی کو شکتی اور ساحس ملتا ہے اگر آپ کسی شطرو بادھا سے پریشان ہے تو نوراتری کے نو دن ہنمان سادھنا کریں دوسرا لاب ہے بھوت پریت بادھا سے مکتی ہنمان جی کی پوجا کرنے سے سبھی پرکار کی نکاراتمک ارجہ اور بری آتماوں سے سرکشہ ملتی ہے یہاں ویکتی کو مانسک اور آدھیاتمک روپ سے بھی سرکشت رکھتی ہے اگر آپ کو لگے کی گھر میں بھوت پریت کا واس ہے تو آپ نوراتری کے نو دن اپنے گھر میں ہنمان چالیسہ کا نیمت پاتھ کریں ہنمان جی کی کرپا سے آپ کے گھر سے بھوت پریت جادو ٹونا جو بھی نکاراتمک شکتی آپ کے گھر میں ہوگی وہ دور ہو جائے گی نشت ہو جائے گی تیسرا لاب ہے سواستے میں لاب ہنمان جی کی پوجا سے ویکتی کو شارعرک اور مانسک سواستے میں صدھار ملتا ہے وہ آئیوروید کے انسار سواستے کی رکشہ کرنے والے دیوتا مانے جاتے ہیں اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی کا بھی سواستے ٹھیک نہیں رہتا دوائی کام نہیں کرتا تو پوجا ستھل میں ایک جل کا پاتر رکھ نوراتری کے نو دن نیمت روپ سے ہنمان چالیسہ پاتھ کر جل کو روگی کو پلائے سواستے ٹھیک ہونے لگیں گے چوتھا لاب ہے آدھیاتمک وکاس ہنمان جی کی اپاسنا کرنے سے صادق کو آدمک شکتی اور دھیان کی گہرائی پرابت ہوتی ہے یہاں ویکتی کے بھیتر آتما شکتی اور آتمنینترن کی بھاونا کو بڑھاتا ہے ہنمان جی کی پوجا سے من ادھیاتم کی اور جانے لگتا ہے آپ بھکتی کی مارک پر جانے لگتے ہیں پانچوا لاب ہے روگوں سے مکتی ہنمان جی کی کرپا سے ویکتی روگوں سے مکتی پاتا ہے ان کی پوجا سے شریر اور من کو شانتی اور شکتی پرابت ہوتی ہے جس سے انیک پرکار کے روگ دور ہوتے ہیں ہنمان چالیسہ کا سپشتوا صحیح اچارن کر پاتھ کرنے سے آپ روگ مکت ہو سکتے ہیں ہنمان چالیسہ پاتھ کی سکاراتمک ارجہ روگوں سے مکتی دلاتا ہے نوراتری میں ہنمان جی کی پوجا ودھی نوراتری کے نو دنوں میں ہنمان جی کی پوجا کرنے کی ودھی اس پرکار ہے آگے وستار سے جانتے ہیں تو ویڈیو کو دھیان سے سنے اور انتھ تک دیکھیں نوراتری کا پرتم دن پرتیبدہ کو آپ اس دن صبح سنان کر سوچھ وستر دھارن کریں اور گھر کے پوجا ستھان کو صاف کریں اور ہنمان جی کی پرتمہ یا چتر ستھاپت کریں آپ چاہے تو گھی کا دیپک جلائے یا چمیلی تیل کا دیپک جلائے اور ہنمان جی کو لال پشپ ارپت کریں اس کے بعد ہنمان چالیسہ کا پاتھ کریں اور ان کی آرتی اتاریں اس دن ورت رکھنے کا سنکلپ لیں اور ہنمان جی سے بل اور ساہس کی کامنا کریں نوراتری کے دویتیا دن دویتیا کو اس دن ہنمان جی کو سندور اور چمیلی کا تیل ارپت کریں کیونکہ یہ ان کی پریہ وستوے مانی جاتی ہیں آپ چاہے تو چولہ ارپت کر سکتے ہیں اس کے بعد ہنمان اشٹک کا پاتھ کریں اور پرساد کے روپ میں گڑ اور چنے کا بھوگ لگائیں اور ہنمان جی سے اپنے پریوار کی سرکشہ اور شترو بادھاؤں سے مکتی کی پرارتھنا کریں نوراتری کے تریتیا دن تریتیا کو اس دن ہنمان جی کے سامنے سرسوں کا تیل کا دیپک جلائے شریرام جے رام جے جے رام کا منتر جب کریں اس کے بعد ہنمان جی کو گڑ کا بھوگ لگائیں اور آرتی اتاریں اس دن اپنے شاررک اور مانسک بل کو بڑھانے کی پرارتھنا کریں نوراتری کے چطورت دن چطورتی کو اس دن لال رنگ کے وستر پہن کر ہنمان جی کی پوجا کریں وشش کرپا پرابت ہوگی سندر کانڈ کا پاتھ کریں اور ہنمان جی کو میٹھا پان ارپت کریں میٹھا پان کا بیڑا ارپت کرنے سے ہنمان جی آپ کے سمست پریسانیوں کی بیڑا آپ نے آپ سنبھالنے لگتے ہیں اور اس دن ہنمان جی سے اپنے کاریوں میں سفلتا کی پرارتھنا کریں نوراتری کے پنچم دن پنچمی کو ہنمان جی کو اس دن گڑ اور چنے کا بھوگ لگائیں اور سندور کا تلک کریں اس کے بعد ہنمان باہک کا پاتھ کریں اس دن اپنے جیون سے سبھی پرکار کے دکھوں اور کشٹوں کو دور کرنے کی پرارتھنا کریں نوراتری کے ششٹم دن ششٹی کو اس دن ہنمان جی کو لال رنگ کا فول ارپت کریں ہنمان اشٹک کا پاتھ کریں اور دیپک جلا کر ان کی آرتی اتاریں اپنے کارک شیطر میں انتی اور شطروں سے رکشہ کی پرارتھنا کریں جس کارے میں آپ جیو کو پارجن کر رہے اس کارے میں سفلتا اور انتی کی پرارتھنا کریں نوراتری کے سبتم دن سبتمی کو ہنمان جی کو اس دن تلسی دل ارپت کریں سندر کانڈ کا پاٹ کریں اور گڑ اور چنے کا رساد وطرت کریں اس دن اپنے پریوار کی سکھ سمردھی اور سرکشہ کے لیے پرارتنا کریں دھیان رکھنا ہنومان جی کو گڑ اور چنے کا بھوگ لگا کر پرساد وطرن جرور کریں نوراتری کے اشتم دن اشتمی کو اس دن ہنومان جی کو پنچامرد سے سنان کرائیں ہنومان چالیسہ کا پاٹ کریں اور آرتی اتاریں اس دن اپنے سمست کاریوں اور منوکامناوں کی سفلتہ کی پرارتنا کریں نوراتری کے نوم دن نومی کو اس دن ہنومان جی کو تازے فلوں کا بھوگ لگائیں اور دیپک جلائیں اور ہنومان جی سے اپنے جیون کی سبھی بادہاؤں کسٹوں کو سماپت کرنے اور شکتی اور ساحس پرابت کرنے کی پرارتنا کریں اب جانتے ہیں نوراتری وشیش منتر اور ستوتر نوراتری کے دوران ہنومان جی کی پوجا میں نمن لکھت منتر اور ستوتر کا جب وشیش روپ سے کیا جا سکتا ہے پہلا ہے ہنمان چالیسا یہ ہنمان جی کی سب سے پرمک اور پربھاوشالی ستتی ہے اسے نیمت روپ سے پڑھنے سے ویکتی کو ہر پرکار کی سمسیا سے مکتی ملتی ہے ہنمان چالیسا پاٹ اپنے آپ میں صد ہے دوسرا ہے سندرکانڈ سندرکانڈ کا پاٹ وشیش روپ سے شترو بادھاؤں سے مکتی اور کاریوں میں سفلتہ کے لیے کیا جاتا ہے تیسرا ہے ہنمان باہک یہ ستوتر ہنمان جی کے بل ساحس اور بھکتی کے گنگان کے لیے پرسدھ ہے اسے پڑھنے سے ویکتی کو مانسک اور شاریرک پیڑا اسے مکتی ملتی ہے چوتھا ہے ہنمان اشتک یہ اشتک ہنمان جی کے بھکتوں کو ان کی کرپا پرابت کرانے میں سہائک ہوتا ہے اسے وشیش روپ سے منگلوار اور شنیوار کے دن پڑھنا شب مانا جاتا ہے جس سے آپ کے اوپر ہنمان جی کی کرپا پرابت ہوتی ہے نوراتری میں ہنمان جی کی پوجا کے انیلاب من کی شانتی ہنمان جی کی پوجا سے مانسک تناو دور ہوتا ہے اور صادق کے من میں شانتی کا سنچار ہوتا ہے اگلا ہے دھن سمپتی میں وردھی ہنمان جی کی کرپا سے ویکتی کو جیون میں آرثک سمردھی ملتی ہے اگلا ہے سنکٹوں کا ناش ہنمان جی کو سنکٹ موچک کہا جاتا ہے اور ان کی اپاسنا سے جیون کے سبھی سنکٹوں کا ناش ہوتا ہے اگلا ہے پاریوارک سکھ ہنمان جی کی پوجہ سے پریوار میں شانتی پریم اور صدبھاونہ بڑھتی ہے ان کے آشیروات سے پریوارک ویواد اور سمسیائیں سماپت ہوتی ہیں اگلا ہے ساحس اور آتمبل ہنمان جی کی پوجہ سے سادھک کے بھیتر آتمبل اور ساحس کا وکاس ہوتا ہے نشکرش یہ ہے کہ نوراتری میں آپ ہنمان جی کی پوجہ کر اپنی بادھاؤں اور کشت کو دور کر منوکامناوں کی پورتی کر سکتے ہیں ہنمان بھکت ویڈیو کو لائک کر کمنٹ میں پربو شری رام جی کی جیکارہ عوض سے لگائے دھنیواد جی سیتا رام